رادے رادے دوستوں سپنا ڈیلائٹس چینل پر میں سپنا آپ لوگوں کا بہت بہت شراغت کرتی ہوں آج میں آپ لوگوں کے شاہد یمپی کا بہت ہی فیمس اچار ہری مرچ کا آپ لوگوں کے شاہد شیئر کرنے جا رہی ہوں اور سردیوں کا تو ایسے بھی یہ فیمس اچار ہے لال مرچ ہری مرچ کا اچار تو بہت لوگ اچار بناتے ہیں نا تو ان کا اچار جلدی سے خراب ہو جاتا ہے تو ایک بار جرور میری طرح سے آپ ٹرائی کر کے دیکھنا اس اچار کو بنا کے کبھی بھی یہ اچار خراب نہیں ہوتا آپ ایک سال دو سال تین سال جتنے بھی دن رکھو اور اچار تو جیسے جیسے پرانا ہوتا ہے ویسے ویسے اور بھی ٹیسٹ کو بڑھاتا ہے تو پرانا اچار تو اچھا لگتا ہے تو چلیے دوستو چلتے ہیں ہم بنانے کے پروسس میں تو اچار بنانے کے لیے یہاں پہ لیا ہے مرچی اور یہ ایک کے جی کے قریب مرچی ہے ہری مرچی تو آپ لال مرچ بھی لے سکتے ہیں موٹی والی جو لال مرچ آتی ہیں اور سین اسی پروسس سے بنا سکتے ہیں اچار کو تو اچار بنانے کے لیے مرچی لینے کے بعد سب سے پہلے ہمیں مرچیوں کو دھلنا ہے اور دھلنے کے بعد ان کو کم سے کم ایک دن پورا دھوپ دکھانا ہے اور صبح جلدی کوسس کریں دھل کے ڈال دیں تاکہ پورے دن کی دھوپ اس میں لگے اور پانی بلکل بھی نہیں رہ جائے اچار اور پانی کا تو ہمیسہ جنم جنموں کا دسمانی ہے ہمیسہ ایک چھتیس کا آکڑا رہتا ہے اس لئے مرچی کو ہمیں دھلنے کے بعد اچھے سے شکھا لینا ہے ایک دن جب ایک دن کے بعد مرچی ہمارے شوک جائیں تو اس کے بعد چل دیں بنانے کے پروسس میں تو سب سے پہلے ہمیں مسالہ ریڈی کرنا ہے مسالے میں ہم نے لیا ہے یہاں پہ دھلیا شابوت اور یہاں پہ لیا ہے شونف سونف تھوڑی زیادہ ماترہ میں لے لیں کیونکہ سونف کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے اچار میں اور ساتھ ہی میں نے یہاں پہ لیا ہے کلونجی اور میں نے لیا ہے یہاں پہ میتھی دانا اور سب سے کم ہمیں ماترہ میں میتھی دانا لینا ہے اور لیا ہے یہاں پہ لونگ کیونکہ زیادہ میتھی لینے سے ہمارا تھوڑا سا اچار کڑوا ہو جاتا ہے اور یہاں پہ لیا ہے میں نے رائی رائی تھوڑا زیادہ لینے اس اچار میں رائی زیادہ لگتی ہے تو رائی لینے کے بعد کیا کرنا ہے ہمیں اس رائی کو تھوڑا سا دردرہ پیچنا ہے کہ دو بھا گھومی یہ رائی ہماری ڈیوائیڈ ہو جائے تو مکسزار میں ڈالیں گے ڈالنے کے بعد دیکھو اس کو میں نے تھوڑا سا دردرہ اسے پیچ لیا ہے تو رائی بھی ہمارے پسکے تیار ہو گئی ہے اب ہم چلتے ہیں آگے کے پروسس میں تو ہم نے لیا یہاں پہ مسترڈ آئیل اور ہاں اچار بنانے کے لیے آپ مسترڈ آئیل ہی یوز کریں اس کے بعد اس آئیل کو ہم کریں گے گرم اور اس آئیل کو ہمیں بہت اچھے سے گرم کرنا ایک دم دھومے دار تو دیکھو اس میں دھوا نکلنے لگا ہے تو ایسے ہی ہم ایک دم دھومے دار اچا کے تیل کو گرم کر لینا ہے اور گرم کرنے کے بعد اس کو دوسری سائیڈ ہم رکھ دیتے ہیں تاوری کو تھوڑا سا ہیٹ ہونے دیں اس کے بعد ڈالیں اپنے مسالے اور مسالے ہمیں بلکل زیادہ نہیں بھوننا ہے بس ان کا کچھاپن ہلکا سا نکل جائے اور تھوڑے سے گرم ہو جائیں زیادہ ہمیں ان کو نہیں بھوننا ہے تو بس گرم تبے پہ ڈالنے کے بعد مسکل سے تین سے چار منٹ ان کو چلائیں اور اس کے بعد فلیم کو ہمیں آف کر دینا ہے تو دیکھو ہلکا سا ہی کلر چینج ہوا ہے مسالوں کا تو اب ہم فلیم کو کر دیں گے اپنے آف فلیم کو آف کرنے کے بعد اس کو ہم رکھ دیں گے کہ یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے تھنڈے ہونے کے لئے میں نے رکھ دیا جب تھنڈے ہو جائیں گے اس کے بعد اس کو ہم پیش کریں گے اپنے مسالے تو اسی جار میں میں نے اپنے مسالے بھی ڈال کے پیس کے ریڈی کر لوں گی تو مسالے بھی ہمارے پشکے ہو گئے ہیں تیار اور اچار کا سب سے جو مین انگریڈینٹس ہوتا ہے نا وہ ہے مسالہ مسالہ جتنا ہی ٹیسٹی بنے گا نا اچار اتنا ہی اچھا بنے گا تو اسی مسالے میں ہم نے ایٹ کر دیا اپنی پیسی بھی دردری رائی آپ میں نے یہاں پہ ایک بلیک والی رائی لی ہے آپ کوئی بھی رائی لے سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ایٹ کر دیں ایک پنچھیں وہ ہے ہلدی پاورڈر ساتھ ہی ایٹ کریں گے اس میں نمک نمک تھوڑا سا اچار میں زیادہ لگتا ہے تو اتنا زیادہ بھی نہ ڈالیں جیسے سبجوہ گہرہ میں ڈالتے ہیں تو بلکل پرفیکٹ ڈالتے ہیں تو اس سے تھوڑا سا زیادہ کر دیں آپ اچار میں اس لئے نمک تھوڑا زیادہ لگتا ہے اس کے بعد اس میں ڈالا ہے میں نے کاسمیری لال مرچ اور آپ چاہے تو لال مرچ کا پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اگر بہت تیکھا کھانا ہے تو ساتھ ہی ایڈ کیا ہے اس میں آمچوڑ پاورڈر اور یہ لیے ہے میں نے فائٹ بینیگر اگر آپ کے پاس او لیول ہے تو یوز کر لیں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اور ویسے تو یہ فائٹ بینیگر پریجربیشن کا کام کرتا ہے اچار کو کافی لمبے سمیتہ کے روپنی کا کام کرتا ہے اور اس میں جو اپنا تیل لیا تھا اسی تیل سے اس مسالے کو مکس اپ کریں گے تاکہ آسانی سے جو ہمارا مشالہ ہے نا مرچیوں میں بھرتے بن جائے گا سوکھر آئے گا تو بھرتے نہیں بنے گا تو دیکھو اس کو کنسسٹنسی ایسی رکھنی ہے ملا لینا ہے اچھے سے کہ سارا کچھ ایک میں مکس اپ ہو جائے اور اب ہم لیتے ہیں اپنی مرچیاں بیچ سے لگاتے ہیں اس میں کٹ اس کے پیٹ کو ہم پھڑیں گے تو آپ چاہے نا تو اس کے پلپس نکال لیں اور مسالے میں ایڈ کر سکتے ہیں بیچ اور پلپس جو اس کے بیچ کہنا آپ نکال کے ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ ایسے بھی بھرش کرتے ہیں تو آج ہم ان کو ایسے ہی بنیں گے بینا بیچ اور پلپس نکالے ہوئے تو دیکھو سارے مرچیاں ون بائی ون کر کے ایسے ہی ہم کٹ لگائیں گے اور بیچ اور پلپس کو نہیں نکال رہے ہیں ہم آج تو میں نے سارے مرچیاں کو کٹ کر کے ریڈی کر لیا ہے دیکھو اب ہم چلتے ہیں ان کے فیلنگ کی طرف اس میں بھریں گے مسالے اپنے تو اسپون سے بھرتے نہیں بنے گا اچھے سے تو ان کو ہم ہاتھ سے بھریں گے اپنی مرچیاں کو اور اچھے سے بھر دینا ہے مسالہ خوب کچھ کے کیونکہ اچار میں تو بس مسالہ ہی مسالہ ہوتا ہے اور تو کیا ہوتا ہے تو اس لئے مسالے بھرنے میں کنیوشی نہ کریں اچھے سے بھر دیں مسیوں میں مسالے اسی طرح کر کے آپ بھر سکتے ہیں اور اگر آپ اس طرح سے اچار بنائیں گے یقین مانیے آپ ایک شال دو سال تین سال کتنے بھی دن رکھئے اچار یہ کبھی نہیں اچار خراب ہونے والا ہے آپ جرنی کر رہے ہیں ٹرولنگ میں تو اچار اور پوڑیاں لوگ لے کے چاہتے ہیں سبجی کے شاد تو یہ اچار نا وہ اسے کام دے گا ہمیشہ جلدی سے خراب نہیں ہوگا یہ اچار تو ہم ون بائی ون کر کے اپنی مرچیوں کو بھر لیے ہیں دیکھو بھر کے کر لیا ہے اپنی مرچی اب ہم ان کو رکھیں گے کسی کنٹینر میں اور جس کنٹینر میں رکھنا ہے ہمیں اس میں پہلے ہم تھوڑا سا آئل ڈالیں گے جو اپنا گرم والا آئل ہے وہ ہی ڈالیں گے تو میں پورا آئل نہیں ڈالنا ہے میں تھوڑا ہی آئل ڈالنا ہے پہلے اس کے بعد ہم اپنی مرچیوں کو اس میں سپٹ کر دیں گے جو بھر رکھی تھی ایک ایک کر کے بھر دیں گے اور دھیان رکھیں کہ نیچے کی طرف ان کا مشالہ نہ گرے اس لئے ان کو اوپر کی طرف ہی رکھنا ہے ان کا تمی مطلب اوپر رکھنا ہے جس سائیڈ ہم اپنا مسالہ بھر رکھیں تو ایسے بھر کے رکھ دینا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں جو بچا ہوا آئل تھا اوپر سے اس میں ہم تھوڑا سا ڈالیں گے تو آپ آئل تھوڑا جیادہ بھی کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں تو اگر اچار کا تیل بچ جاتے تو کام بھی آ جا سکتے ہیں کبھی آلو کی سبجی بنو نا اس میں اچار والے تیل سے بنو تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے کھٹا کھٹا سا تو میں نے سارا اپنا تیل ڈال دیا ہے اب اس کنٹینر کو ہم بند کر کے دو سے تین دن اس کو ہم دھوپ میں رکھیں گے اس کے بعد یہ ہم اندر رکھ دیں گے دو سے تین دن کی دھوپ اس کو جرور دکھائیں تو اگر میرا ویڈیو پشند آیا ہو تو پلیس چینل کو لائک کریں شبسکرائب کریں شیئر بھی کریں